یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج گھوٹکی میں قومی اسمولی کے حلقے اینے دو سو پانچ کے نشست پر زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی حلقہ اینے دو سو پانچ پر زمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم گزشتہ رات ختم ہو گئی تھی پولنگ کے تمام انتظامات اور الیکشن میٹیریل کی تقسیم کا بھی کام ہو گیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے پاکستانیوں کو عظیم قوم اور وزیراعظم کو عظیم لینر کہا یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو ترپا تعلقات کا آغاز ہے واشنگٹن میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے معروف وزیراعظم سے ملاقات کر رہا ہوں ڈاللڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ماضی سے ہٹ کر مضبوط تعلقات چاہتا ہو امریکی صدر نے وسیع بنیاد اوپر پارٹنرشپ قائم کرنے کی خواہش کا اضحاد کیا ہے واشنگٹن میں وزیراعظم عمران خان سے پاک امریکہ بزنس کانسل کے وفز نے ملاقات کی ہے جس میں گوگل، فیس بک سمیت امریکہ کی کئی بڑی کمپنیوں کے سینئر ایگزیکٹیوز بھی شامل تھے وزیراعظم سے پاکستانی امریکن ڈانرز کے وفز نے بھی ملاقات کی مفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چوہدری نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ سے وزیراعظم عمران خان کی ملاقات میں پانسہ ہی پلٹ گیا فواد چوہدری نے کہا کہ یہ پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کا بڑا دن تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کشمیر اور افغانستان پر امریکی صدر پاکستان کے مواقع کی اس طرح تائید کریں گے امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے وزیراعظم عمران خان کو کرکٹ بیٹ کا خصوصی توفہ دیا صدر ٹرمپ نے سابق امریکی صدر آئیزن ہاور کی تصویر بھی توفے میں دی آئیزن ہاور واحد امریکی صدر تھے جنہوں نے پاکستان میں ٹیسٹ میٹ دیکھا تھا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آفیہ صدیقی کے بدلے شکیل آفیدی کی رہائی کی بات ہو سکتی ہے شکیل آفیدی کا درجہ پاکستان میں جاسوس کا ہے ہم امریکہ کے اتحادی تھے اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں پاکستان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان نے امریکی ٹی وی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ سے بہت خوش ہوں کیونکہ صدر ڈانرڈ ٹرمپ صاف کو انسان لگے جو لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتے میرا پورا وقت بھی میٹنگ سے بہت خوش ہے اب تک کے لئے تاہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویژن نیوز موسیقی